اسلام علیکم بھائیوں اور بہنوں کہ ہم وزیراعظم عمران خان کو تعاون کا یقین دلاتے ہیں انہوں نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانی ہر وقت اپنے ملک کی خدمت کیلئے تیار رہتے ہیں اگر انہیں یقین ہو کہ ان کے پیسے کا استعمال ٹھیک ہوگا وہ ہر قسم کا تعاون کرنے کو تیار ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ میں موجود پاکستانی کمیونٹی وزیراعظم عمران خان کی اپیل پر بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی لندن میں موجود پاکستانیوں نے بھی عظم کا اظہار کیا ہے اس کے علاوہ عمران خان کی ڈیمز کیلئے فنڈز کی اپیل پر ایر وائے کے صدر سلمان اقبال نے پیل کرتے ہوئے ڈیمز فنڈ کیلئے ایک لاکھ ڈالر اتیات جمع کروانے کا اعلان کر دیا سلمان اقبال نے کہا کہ ہمیں ڈیم بنانے کی مہم میں چیف جسٹس اور وزیراعظم کا ساتھ دینا چاہئے واضح رہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اپنے ویڈیو پیغام پاکستانیوں سے ڈیم بنانے کیلئے فنڈز دینے کی اپیل کر دی وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ ڈیمز پاکستان کے بہت ضروری ہیں ہمیں اس مقصد کیلئے باہر سے کوئی کرزہ نہیں دے گا ہمیں اپنے ہی وسائل سے ڈیمز بنانے ہیں اور سیز پاکستانیوں سمیتھ سب ڈیمز کیلئے جہاد شروع کریں ڈیمز بنانے کیلئے آج جہاد شروع کرنا ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے پاکستان کے پاس صرف تیس دن کیلئے پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش باقی ہے آج پانی کم ہو کر فیقہ سہزار کی اسے کرے گیا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اگر ڈیم نہ بنائے گئے تو دوہزار پچیس میں پاکستان بنجر ہو جائے گا پاکستان کو خوش سالی کا سامنا ہوگا پاکستان اور دنیا بھر سے پاکستانی دل کھول کر فنڈز دیں عمران خان نے کہا کہ یقین دلاتا ہوں قوم کے پیسے کی خود حفاظت کروں گا اور آپ کا دیا ہوا یہ پیسہ ڈیمز کی تعمیر میں ہی لگے گا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت ڈالرز چاہیے آپ ڈالرز کی صورت میں پیسہ بھیجیں نیلم جیلم پراجیکٹ میں بھی صرف پیسہ نہ ہونے کے باعث دیر ہوئی اور سیز پاکستانیز کسی بھی ملک میں ہیں وہ جتنا پیسہ بھیج سکتے ہیں بھیجیں اور سیز پاکستانیز اپنا کردار ادا کریں تو ڈیم پانچ سال میں بن سکتا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ امریکہ اور یورپ میں مقیم پاکستانی ایک ہزار ڈالر یا اس سے زیادہ بھیجیں یقین دلاتا ہوں قوم کے پیسے کی خود حفاظت کروں گا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ چیف جسٹس کو ڈیمز بنانے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں نے آج چیف جسٹس سے مل کر بات کی ہے ان کے فنڈز کے ساتھ وزیراعظم فنڈ بھی اکٹھا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانی جنہوں نے میری شوکت خانم بنانے میں مدد کی ہے ان سب سے درخواست کرتا ہوں کہ پیسے بیجیں دوستوں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہیں میری لیٹس سے لیٹس ویڈیوز ابھی تک کے لئے اتنا ہی واسلام